پاکستان میں سرکاری آفیسر کی کتنی سیری ہے؟ آہر صدر پاکستان کو کتنی سیری دی جاتی ہے؟ زیرعظم کتنی سیری لیتا ہے؟ چیف چسٹس آف پاکستان اور ماتحد ججز کی کتنی تنہا ہے؟ آہور ہائی کورٹ کے ججز کی آرمی چیف، کرنل، برگیڈیر، جرنل کرنل، لفٹینیٹ جرنل اور ان کے کیا رنگز ہی اور ان کی کیا سیریز ہی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بڑے سرکاری آفیسر کی سیری کی بات کریں گی پاکستان میں سرکاری اعتداروں میں سب سے زیادہ سیری ججز کو دی جاتی ہی یہ بائیس میں گریڈ کے آفیسر سے تین گناہ زیادہ تنہائیں دیتے ہیں جی ہاں چیف جسٹس آف پاکستان کی سیری سب سے زیادہ ہے ان کی ایک ماہ کی سیری سولہ لاکھ کے قریب ہے سپرین کورٹ کے دیگر ججز کی سیری بھی ان کے قریب تر ہی ہے سپرین کورٹ کے ایک ججز کی سیری تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب ہے اس کے علاوہ ان کو دیگر الاؤنس بھی جاری کیے جاتے ہیں چیف جسٹس کے بعد سب سے زیادہ تنہائی صدر پاکستان کی ہے صدر پاکستان کی ایک ماہ کی سیری قریباً نو لاکھ ہے اور اس کے علاوہ سرکاری الاؤنس اور پروٹوکول الگ سے صدر کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ سیری بائیسویں گریڈ کے آفیسر کو ملتی ہے جی ہاں اس کے آفیسر کو سیری تقریباً پانچ لاکھ نوہ ہزار کے قریب ہوتی ہے یہ تو صرف وہ سرکاری اور سیلریز ہیں جو ان اہدداروں کے اکاؤنڈ میں نگت رقم کی صورت میں جمع ہوتی ہیں اس کے علاوہ الاؤنس مکمل طور پر الگ ہیں اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سرکاری ملازموں میں وزیر آزم کی سیلری زیادہ ہوتی ہے تو آپ غلط ہیں سال 2019 میں عمران حان نے بھی یہ شکوا کیا تھا سال 2019 میں اگر وزیر آزم کی سیلری کی بات کریں تو وہ تقریباً ایک لاکھ نبے ہزار کے قریب تھی سیلری ان کو دی جاتی اور عمران حان نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سیلری سے تو میرا گھر بھی نہیں چلتا اور تقریباً آج یہ سیلری دو لاکھ کے قریب ہے وفاقی وزیر کی سیلری تین لاکھ کے قریب ہوتی ہے اور اسی طرح رکنے اسیملی کی سیلری بھی ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کے قریب ہوتی ہے اب اگر ہم فوجی آفیسرز کی بات کریں تو آہر آرمی چیف کی کتنی سیلری ہوتی ہے اس بات کا کوئی حتمی جواب نہیں اس کے بارے میں عوامی پلیٹ فارم پر کوئی بھی معلومات موجود نہیں ہیں ایک انجیو کے مطابق آرمی چیف سمیت لیفٹینٹ جرنرل، مینجت جرنرل، برگیڈیور اور اس طرح کے پاکستانی فضائیہ کے آفیسرز کی سیلری چھپائی گئی ہے اور کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ سیلری منظر عام پر نہیں لائے گئی لیکن ایک رپورٹ کے مطابق سال دوہزار سترہ میں جرنرل کمر جاوید باجوا کی سیلری ایک لاکھ اسی ہزار تھی لیکن یہ اس رپورٹ کی بھی تصدیق نہیں کی گئی پاکستان میں تنہوا کا جائزہ پیش کرنے والی ویب سائٹ سیلری سیرویس کے مطابق برگیڈیور بیسویں اور میجر جنرل اکیسویں گریڈ کے برابر ہوتے ہیں لفٹینٹ جنرل بائیسویں گریڈ کے آفیسر کے برابر ہوتا ہے دوہزار سترہ کے عام فورسس سیلری کے مطابق لفٹینٹ جنرل کی بنیادی سیلری ایک لاکھ نوہ ہزار کے قریب ہے اس میں الاؤنس مراد شامل نہیں ہیں وہ اس سے الگ ہیں اسی طرح میجر جنرل کی سیلری ایک لاکھ اکتر ہزار روپے تک تھی اور برگیڈیور کی بنیادی سیلری ایک لاکھ ففٹی تھاؤزنڈ کے قریب تھی کرنل کی سیلری ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میجر کی بنیادی سیلری ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کیپٹین کی اسی ہزار روپے جبکہ لفٹینٹ کی بنیادی سیلری صرف پچاس ہزار روپے تھی یہاں تا ایک چیز واضح کریں کہ یہ صرف بنیادی سیلری ہیں جن کو بیسک سیلری کہا جاتا ہے بنیادی سیلری کے ساتھ ساتھ حکمت کی طرف سے محلی قسم کے الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں ان الاؤنسز میں رینڈ الاؤنس مڈیکل الاؤنس سپیشر الاؤنس سفرکہ الاؤنس بھی شامل ہوتا ہے اور اب تو ان میں کافی چینجز آ گئی ہوں گی لیکن اس کی مکمل طور پر رپورٹ عوام کے سامنے نہیں لائے گئی یہ تھی آج کی انفارمیٹی ویڈیو اور ان سرکالی ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں انفارمیشن ملیں گے گے ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حنی کے بعد